آپ کی جو فیملی گیٹ ٹو گیڈرز ہیں وہ بڑھ جائیں گی چاہے یہ عید کا چاند ہوتا یا نہ ہوتا دونوں صورتوں میں جب چاند تھرڈ اینگل پر ہوتا ہے تو فیملی کے ساتھ کنیکشنز انکریز کر جاتے ہیں عمومی طور پر مرکری جب ریٹو گریڈ ہوتا ہے تو اس کے دو تین نیگٹیب ایمپیکٹس آنے کے چانسز ہوتے ہیں ایک چانس تو یہ کہ مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا الجا الجا سا رہتا ہے کمفرٹ میں اچانک بڑی تبدیلی آئیں گی زندگی سکون میں آ جائیں گی زندگی سکون میں تھی لیکن منٹلی ڈپریس رہتے تھے وہ بھی ریکیور ہونا ہے اسلام علیکم ایکویرینز میہاری سزمی پروفیشن سٹولیجر آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ آٹھ اپریل سے فورٹینٹ آف اپریل تک بہت ساری خوشیوں کا سامنا ایریز کو میسر آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس اپریل کو عید کا چاند ہو جائے گا اور عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا توفہ ہے آپ کی ان کوششوں سے ریلیٹڈ جو آپ نے رمضان میں روزے رکھے عبادات کی تلاوت کی صدقات نکالے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عید کا دن جتنی خوشیاں لائے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا بٹ بینگ آسٹرولوجر نیا چاند کا جو امپیکٹ آپ پر آئے گا اس کے بارے میں تھوڑی تشریف بیان کرتا ہوں آپ کا نیا چاند آپ کے تھرڈ اینگل پر آئے گا نیا چاند ہمیشہ ہی امپیکٹ ڈالتا ہے یہ تو پھر شوال کا چاند ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہیں وہ بڑھ جائیں گی چاہے یہ عید کا چاند ہوتا یا نہ ہوتا انکریز کر جاتے ہیں آپ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں زیادہ تسکین ملتی ہے آپ کے اندر احساس زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ لوگوں کے رویوں کو سہنا شروع کر دیتے ہیں اپنی ڈیوٹیز اچھے طریقے سے سر انجام دینے سے کامیابی کا ریشو بلند ہوتا ہے اور ذہنی ہمہنگی پیدا ہوتی ہے آپ کی باتوں میں مٹھاس پیدا ہوگی سو اس چاند کے اتنے پائدیاں ایک خبر ہم پچھلے ہفتے مس کر گئے تھے مرکری پچھلے ہی ہفتے ریٹو گریڈ ہو چکا ہے پچھلے ہفتے میں اس کو ڈسکس نہیں کر سکا اس ہفتے میں آپ کو بیان کر دوں کہ آپ کے تھرڈ اینگل پر مرکری ریٹو گریڈ ہے عمومی طور پر مرکری جب ریٹو گریڈ ہوتا ہے تو اس کے دو تین نیگٹیب ایمپیکٹس آنے کے چانسز ہوتے ہیں ایک چانس تو یہ کہ مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا الجا الجا سا رہتا ہے تھوڑی لوگوں کی باتیں آپ کو پوری طرح ہوتے ہیں وہ تھوڑے سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں تیسرا یہ بھی ہم نے ایمپیکٹ دیکھا کہ عمومی طور پر بندہ فاغی مائنڈ کی وجہ سے مائنڈ میں تھوڑی ادم توجہ کی وجہ سے کچھ غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے کچھ لکھنے پڑھنے میں کچھ سائن کرنے میں کچھ کمیٹمنٹس کرنے میں تو اس طرح کے عمومی نیگٹیب ایمپیکٹس آتے ہیں بٹ میں نے یہ بات بڑے رسوخ سے آپ کو کہہ رہا ہوں ایکویرینز کے اس دفعہ ریٹوگریشن آف مرکری آپ کو تنگ نہیں کر پائے گا بہت کم چانسز ہیں کہ آپ کو تنگ کرے ایک وجہ تو ابھی بھی رمضان چل رہا ہوگا جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور رمضان کی برکتیں مرکری کی ریٹوگریشن جیسے نحوست کو بڑے آرام سے رپیئر کر دیں گے دوسری وجہ اسی تھرڈ اینگل پر سورج ہے اور سورج کی وجہ سے آپ کے اندر لیڈرشپ کوالیٹی سورج کی وجہ سے آپ کی پریزنس آف مائنڈ آپ کے ریلیشنشپس آپ کی کیپٹن سکلز آپ کا کانفیڈنس لیول آپ کا سپرچول سائیڈ یہ بہترین انداز سے پرفارم کر ہی رہا ہوگا تو مرکری بھی اسی انگل پر ہے زیادہ تنگ نہیں کر پائے گا پھر تیسری وجہ یہ ہے میرے اندازے سے وینس بھی آپ کے اسی انگل پر ہے تھرڈ انگل پر دونوں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں گی اور مرکری کو آپ بیلنس کر جائیں گے کچھ مال لیتے ہیں کہ کچھ ایکویرینز آپ اپنے مائنڈ میں تھوڑی دھوری سوچ دیکھیں گے تھوڑا نون ڈیسائزیب بیہیوئر دیکھیں گے ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اس ٹربل کو کیسے ٹیکل کرنا ہے ویڈیو کے انڈ پر میں اس کے بارے میں اچھی سی ریمنڈی آپ کو بیان کر دوں گا آپ کے لئے مارس سیکنڈ انگل پر ہے مارس ریپریزنٹیٹیو آف یور کیریئر اگر مارس سیکنڈ انگل پر پرفارم کر رہا ہو تو دو طرح کے فائدے ہوتے ہیں ایک جسمانی قوت بھرپور انداز سے آپ کو سپورٹ کرے گی مقاصد کی تکمیل پلانز کی پختگی ایکو ریسی کمپیٹیشن سکلز دوسرا فائدہ کہ اس دوران جب ایکوریسی ہوگی پلانز میں جب فیزیکل سٹرنٹ ہوگی تو کیریئر فلرش کرے گا جوب میسر آسکے گی اختیارات میسر آسکیں گے فائنینشل ڈیولیمنٹس آئیں گی اور آپ کا اپنا لیزی نیس بھی دور ہوگا تیسرا پلانٹ سنیے جوپیٹر آپ کے فورٹھ انگل پر ہے پہلے تو اس کی کیمسٹری سن لیجئے جوپیٹر ایز یور انہینسمنٹ ان آل سیکٹر آف یور لائف یہ یور نالیج یہ یور ٹیم ورک اور یہ یور سڈن گینز فورٹھ انگل پر ہے تو کمفرٹ میں اچانک بڑی تبدیلی آئیں گی زندگی سکون میں آ جائیں گی زندگی سکون میں تھی لیکن منٹلی ڈپریس رہتے تھے وہ بھی ریکیور ہو جائے گا آپ کے پاس گیجٹس کم تھے جو زندگی کی آسائش کی وجہ بنتے ہیں وہ بھی آ جائیں گے آپ کی خرید و فروخت آپ کو فائدہ دے گی آپ کی انویسمنٹس آپ کو فائدہ دیں گی آپ کا رولنگ پلانٹ سیٹن بھی آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہی ہے سو رولنگ پلانٹ سیٹن سیکنڈ اینگل پر دو طرح کے بھیو کرتا ہے جو سٹرانگ ایکوئرینز ہیں ان کے لیے یہ روپے پیسے کی وجہ بنتا ہے بائی دیر انٹیوشنز کریٹیو سکیلز اور آئی ٹی سائیڈ سے اور جو کمزور ایکوئرینز ہیں ان کے لیے یہ تھوڑی ٹربل پیدا کرتا ہے ان کے لیے یہ ساڑھ ستی والا بیہیو کرتا ہے ان کو ہیلتھ میں اور لیٹیگیشن ٹائپ میں کچھ پرابلمز آتے ہیں جو لوگ مرکری کی ریٹو گریشن کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں یا سیٹرن کے سیکنڈ اینگل پر ہونے کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں دونوں ہی صورتوں میں ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ کو سورہ شمس پڑھنی ہے ابھی بھی پانچ دفعہ ایک دن میں بلو سفائر پہننا ہے وہ سیٹرن کی کارکردگی کو بھی بہتر بنا دے گا انچاللہ مرکری کی ریٹو گریشن کو بھی بیلنس کر دے گا اس دوران امید یہ ہے کہ نوے فیصد ایکوئرین بیلنس ہو جائیں گے اگر کوئی ایکوئرین اس کے باوجود بیلنس نہ ہو اور اسے ڈیفکلٹیز رہیں موڈ سونگز کی فکر کی انگزائیٹی کی تو پھر وہ اپنے پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائے تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ پرابلم کیوں سوٹ آؤٹ نہیں ہو رہی اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ایکوئرینز ہوفلی آپ انسٹینڈ کریں گے اور سٹون بھی نیچرل بائے کریے ایکوئرین نیچرل سٹونز ایک ٹف جوب ہے بائے کرنا سنتیٹک سٹونز زیادہ خوبصورت لگتے ہیں لیب کریئیٹڈ وہ بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ بائے کرلوں یہ بہت اچھا لگ رہا لیکن وہ حقیقت میں فیشن کے بیوٹی کے یا سٹیٹس سیمبل اس کے طور پر کام آتے ہیں جو ہیلنگ کے لیے ان کے لیے نیچرل سٹونز ہی صحیح رہتے ہیں اگر آپ خود کہیں سے آپ کا بہت پاورفل سورس ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے اوریجنل ہی ملے گا تو وہاں سے بائے کر لیجے اگر آپ ایسٹر جیمز کے فورم سے بھی بائے کر سکتے ہیں ہم نے پوری دنیا سے سٹون کلیکشن بلو سفائر کی سیڈ لنکن بلو سفائر ساؤتھ افریکن بلو سفائرز کشمیر سے بلو سفائرز امپورٹ کیے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں بھی سٹور کا لنک ہے اوپر کارڈ پر بھی آ رہا ہوگا وہاں پوری دنیا میں سے کہیں سے بھی بیٹھ کر سٹون آرڈر کر سکتے ہیں دیٹس آل ان ایڈوانس آپ کو میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک آپ اپنا بھی دھیان رکھئے ہمارے لیے بھی ضرور دعا کیجئے ان لوگوں پر بھی ذرا دھیان رکھئے جو عید کی خوشیوں میں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے داخل نہیں ہو پارے ان کو بھی تھوڑا سپورٹ کرئے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ایکوئرینز آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اور یہ بات میں اعلانیاں کہتا ہوں ہر ویڈیو کے آئند پر آپ کی محبتیں آپ کی سبسکرپشنز اسی طرح اگر ملتی رہیں تو سوشل میڈیا کی جو اگلی منزلیں ہیں وہ بھی جلدی قبر ہو جائیں گی اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکھے بعد